الحمدللہ والصلاة والسلام رسول الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے اور اے مسلمانوں جان لو کہ تم جو کچھ بھی مالِ غنیمت حاصل کرو اس میں سے پانچوں حصہ یقیناً اللہ کے لئے ہے اور رسول کے لئے اور اس کے رشتہ داروں یتیموں مسکینوں اور مسافروں کے لئے ہے اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو اور اس پر جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن اتارا جس دن دو فوجوں میں ٹکرا ہوا تھا اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے جبکہ تم میدانِ بدر کے قریب والے کنارے پر تھے اور وہ کافر دور والے کنارے پر تھے اور قریش کا تجارتی کافلہ تم سے بہت نیچے باہیرہ قلزم کے ساحل کی طرف تھا اور اگر تم دونوں فریق جن کے لئے آپس میں وعدہ کرتے تو مقررہ وقت پر ضرور اختلاف کرتے اور لیکن ہوا یہ کہ دونوں گروہ آمنے سامنے آ گئے تاکہ اللہ اس کام کو پورا کر دے جو ہونے والا تھا تاکہ جو ہلاک ہو وہ خجت قائم ہونے سے ہلاک ہو اور جو زندہ رہے وہ دلیل سے حق پہچان کا زندہ رہے اور بے شک اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے اے نبی یاد کریں جب اللہ نے آپ کے خواب میں آپ کو انکتداد کم دکھائی اور اگر وہ آپ کو انکتداد زیادہ دکھاتا تو تم ضرور ہی مت ہار دیتے اور اس معاملے میں آپس میں اختلاف کرتے لیکن اللہ نے تمہیں بچا لیا بے شک وہ سینوں کے بھید خوب جانتا ہے اور اے مسلمانوں یاد کرو جب تم مکافروں کے آمنے سامنے ہوئے تو اللہ نے انہیں تمہاری نظروں میں تھوڑا دکھایا اور تمہیں ان کی نظروں میں تھوڑا دکھایا تاکہ اللہ اس کام کو پورا کر دے جو ہونے والا تھا اور سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں اے ایمان والو جب کسی گروہ سے تمہارا آمنہ سامنا ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم فلا پاؤ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ تم حمد ہار بیٹھو گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور سبر کرو بے شک اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے اور وہ لوگوں کو اللہ کی راست سے روکتے تھے اور وہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں اور یاد کرو جب شیطان نے ان کے عمال ان کے لئے سجا کر پیش کیے اور وہ کہنے لگا آج لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب نہیں آسکتا اور بے شک میں تمہارا ساتھی ہوں پھر جب دونوں فوجوں کا آمنہ سامنا ہوا تو وہ الٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا بے شک میں تم سے بری ہوں بے شک میں وہ فرشتے دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سکت زادہ دینے والا ہے جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روک تھا یہ کہتے تھے کہ ان مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو بے شک اللہ زبردست خوب حکمت والا ہے اور کاش آپ دیکھیں جبکہ فرشتے کافروں کو فوت کرتے ہیں وہ ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم جلا دینے والا عذاب چکھو یہ اسی کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا اور یہ جان لو کہ بے شک اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ان کی عادت آل فیرون اور ان لوگوں کی عادت جیسی ہے جو ان سے پہلے تھے انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا تو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا بے شک اللہ بہت طاقتور سخت سزا والا ہے یہ اس لیے کہ بے شک اللہ کوئی نعمت جو اس نے کسی قوم کو بخشی ہو نہیں بدلتا یہاں تک کہ وہ خود اپنے نفسوں کی حالت بدلیں اور بے شک اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے ان کی عادت آل فیرون اور ان لوگوں کی عادت جیسی ہے جو ان سے پہلے تھے انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے حلا کر دیا اور ہم نے آل فیرون کو غرق کر دیا اور وہ سب ظالم تھے بے شک زمین پر چلنے پھرنے والوں میں سے اللہ کے نزدیک بدترین وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا پھر وہ ایمان نہیں لاتے وہ جن سے آپ نے معاہدہ کیا پھر وہ ہر بار اپنا معاہد توڑ دالتے ہیں اور وہ اللہ سے ذرا نہیں ڈرتے پھر اگر آپ ان کو لڑائی میں پائیں تو ان کے ساتھ ان لوگوں کو بھی بھگا دیں جو ان کے پیچھے ہوں شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں اور اگر آپ کو کسی قوم کی طرف سے خیانت بد اہدی کا خوف ہو تو برابری کی سطح پر ان کا اہد ان کے موں پر دے مارے بے شک اللہ خیانت بد اہدی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ یہ خیال نہ کریں کہ وہ سبقت لے گئے ہیں بے شک وہ اپنی چالوں سے اللہ کو آجز نہیں کر سکتے اور ان کافروں کے مقابلے کے لیے تم مقدور بھر قوت اور بندے ہوئے گھوڑے تیار رکھو جس سے تم اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو اور ان کے علاوہ دوسروں کو ڈرائیں رکھو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ انہیں جانتا ہے اور تم اللہ کی راہ میں جو کچھ خرچ کروگے تمہیں اس کا پورا پورا ثواب دیا جائے گا اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا آیت نمبر پچپن یعنی جو اپنے رب اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اس کی واحدنیت کا انکار کرتے ہیں اور اس کے سوا دوسروں کی پرستش کرتے ہیں اس کے پیغمبروں کا انکار کرتے ہیں اور وہی الہی پر ایمان نہیں لاتے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ